اسلام علیکم ناظرین آپ سب کا خیر مقدم ہے تی اے سٹوڈی نیوز پر آئیے ناظرین دیکھتے ہیں آج پانچ میں وینز ڈے کا خبرنامہ آج جی ایچ ایم سی یعنی ہائیڈراباد میں 1225 نئی کیسز درج ہوئے اور ریاست تیلنگانہ میں کل ملا کر 6361 کرونا کیسز اور 59 لوگوں کی موت ہوئی تیلنگانہ سٹیٹ پولیس نے سوشل میڈیا پر ایک میسج جاری کرتے ہوئے آوام کو سترک رہنے کی ہدایت دی اس طرح کے فیک ریجسٹریشن سے ہوشیہ رہے آپ کے بانک ڈیٹیلز پرسنل ڈیٹیلز انہیں شیئر ہو سکتے ہیں نیپال میں اس کرونا وائرس کے بڑھتے ہوئے کیسز کو مدنظر رکھتے ہوئے لوگ ڈاؤن کو بڑھا دیا گیا ہے میں کی بارہ تاریخ تک ممتہ بینر جی نے لی ویسٹ بینگال کے چیف منسٹری کی شپت لگتار تیسری بار ممتہ بینر جی بنی ویسٹ بینگال کی چیف منسٹر اب ممتہ دیدی کے سامنے دو بڑے چنوٹیاں ہیں ایک بی جی پی اور ٹی ایم سی کے دنگے وائلنس کو روکنا اور اس کرونا سے ویسٹ بینگال کو آزاد کروانا گجرات کے علاقے کا ہے یہ ویڈیو جہاں ہزاروں کی تعداد میں ایک دھارمی تیوہار منایا جا رہا ہے جس میں کوئی سوشل ڈسٹینسنگ کوئی ماس کا احتمام نہیں کیا جا رہا ہے اس تیوہار کے بعد گجرات میں کوویڈ نائنٹین پیشنس کی گنتی میں اچانک اضافہ ہوا جس کے سبب گجرات حکومت نے بارہ میے تک منی لوگ ڈاؤن کا اعلان کیا تلنگانہ سے بڑی خبر آ رہی ہے تلنگانہ چیف سیکریٹری سومیش کمار آئی اے ایس نے اعلان کیا کہ تلنگانہ میں لوگ ڈاؤن کی ضرورت نہیں ہے یا ویکن لوگ ڈاؤن کی بھی ضرورت نہیں ہے کیونکہ تلنگانہ حکومت کے نظریے سے لوگ ڈاؤن لگانا فضول ہوگا اور انہوں نے ساتھی کہا کہ تلنگانہ میں کوویڈ نائنٹین کیسز انڈر کنٹرول ہے پانچ سٹیٹس میں ابھی الیکشنز ختم ہی ہوئے اور پیٹرول ڈیزل کے دام بڑھ گئے ہیں عام جنتہ کو پیٹرول ڈیزل کی مہنگائی کا کرنٹ لگنا شروع ہو گیا ہے پیٹرول اور ڈیزل کے دام آج پھر بڑھ گئے ہیں سیڈی کے حساب سے پیٹرول پرائس اور ڈیزل پرائس ہے ہائیدرباد میں پیٹرول کی خیمت نائنٹی فور روپیز ہے اور ڈیزل ایٹی ایٹ روپیز دلی میں پیٹرول کی خیمت نائنٹی روپیز ہے اور ڈیزل کی ایٹی ون روپیز چننے میں پیٹرول کی خیمت نائنٹی ٹو روپیز ہے اور ڈیزل کی ایٹی سکس روپیز ممبئی میں نائنٹی سیون روپیز ہے پیٹرول کی خیمت اور ایٹی ایٹ روپیز دیزل کی خیمت ہے بینگلور میں نائنٹی تری خیمت ہے پیٹرول کی جی ایجمسی حدود کے علاقے میں ڈیزاسٹر ریسپانس فورس نے سانیٹائزین شہن کا ذمہ اٹھایا جی ایجمسی کے علاقے میں زبردست انداز میں سانیٹائزیشن کیا جا رہا ہے عوام کی سیفٹی کے لیے تیلنگانہ ہائی کورٹ نے آج اعلان کیا کہ تیلنگانہ گورنمنٹ کو ویکن لوگ ڈاؤن لگانا ضروری ہے کیونکہ تیلنگانہ میں کرونا کیسز کو خوابوں میں کیا جا سکے لیکن دوسری طرف تیلنگانہ حکومت لوگ ڈاؤن لگانے تیار نہیں تیلنگانہ کی چیف منسٹر کے چندر شکر راو مکمل طور پر ریکور کر چکے ہیں اور وہ بلکل سہت مند ہے بڑھتے ہوئے موتوں کی وجہ سے تیلنگانہ فورس ڈپارٹمنٹ نے منگل کے دن موتوں کو جلانے کے لیے ہزار ٹن لکڑیاں مفت میں دینے کا اعلان کیا کمیشنر انجلی کمار صاحب نے منگل کے دن ویڈیو کانفرنس پر پولیس کے کرمچاریوں سے بات کری جنہیں حال میں کرونا ہوا اور انجلی کمار صاحب نے ان کی حوصلہ افضائی کی اور انہیں احتیاط برتنے کے لیے کہا ہائیدرباد سٹی پولیس کمیشنر انجلی کمار آئی پی اے صاحب کے گھر کے اطراف میں سامپ پائے گئے اسے ریسکیو کیا گیا ہائیدرباد میں مشہور اور سب کی پسند جن کے ڈشز انوکھیں اور لذیذ ہوتے ہیں اور محفل کا دل جیت لیتے ہیں برہان ستاد اینڈ سنز کیٹرنگ سروس جو مسلسل انیس سو پچھیتر سے خدمت انجام دے رہے ہیں موغلائی چائنیز ویجیٹیرین ڈشز یا ہو کانٹینینٹل ڈشز برہان ستاد کے پکوان سب سے لذیذ ہوتے ہیں اس سال دوہزار اکیز کے موقع پر نئے شروعات اور نئے زاقیدار پکوان کے ساتھ برہان ستاد اینڈ سنز کیٹرنگ سروس دوہزار اکیز کے موقع پر اکیز شاندار اور مزیدار ڈشز لانچ کر رہے ہیں جو محفل یا دعوتوں میں چار چاند لگوا دے برہان ستاد اینڈ سنز کیٹرنگ سروس کے انوکے ڈشز لذیذ اور ذاقیدار ہوتے ہیں اتنا ہی نہیں مشہور ہستیوں کا پسند دیدہ ہے برہان ستاد اینڈ سنز کیٹرنگ سروس اپنے دعوتوں کو یادگار بنائیں برہان ستاد کے ساتھ برہان ستاد کا ہیڈ آفیس کا پتہ ہے ملک پیڈ ڈبیر پورا فلائی اوور برانچ آفیس لکڑی کا پل سیکنڈ برانچ آفیس سٹوری چوکی پر مینیمم سو میمبر سے میکزیمم پچیس ہزار میمبر کا پکوان برہان ستاد بہترین انداز میں انتظام کرتے ہیں ہائیدرباد ہی نہیں بلکہ انٹرناشنل اور ناشنل لیول پر بھی یعنی ورل وائیڈ آپ برہان ستاد کیٹرنگ سروس سے استفادہ حاصل کر سکتے ہیں چاہے چھوٹے دعوت کیلئے یا ہو پڑے دعوتوں کیلئے آرڈر کیلئے آپ رابطہ کر سکتے ہیں جناب محمد سلیم صاحب کو 9849-615-786 یا 9849-715-786 محمد سلیم صاحب کو